بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الایمانی یہ کتاب ہے ایمان کے بارے میں اس سے پہلے مبادیات کے درس میں میں ابات آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ کتاب کسے کہتے ہیں مزید سماعت فرما لیں اور ذہن نشی کر لیں لگ بھی لیں مختلف الانوع یعنی مختلف قسم کے مسائل کے لئے لفظ کتاب اور انوان جو ہے کتاب سے قائم کیا جاتا ہے اور یہ سب سے بڑا انوان کہلاتا ہے کتاب کے تحت اور اس کے زیل میں ایک دوسرا عنوان قائم کیا جاتا ہے باب اور باب کہتے ہیں جس کے تحت متحد الانوع مسائل کو بیان کیا جائے یعنی ایک طرح کے ایک قسم کے مسائل کا ذکر ہو اور پھر اس سے چھوٹا ایک انوان ہے باب کے تحت لائے جاتا ہے جس کو کہتے ہیں فصل فصل میں متحد و سنف مسائل ہوتے ہیں کسی ایک ہی چیز سے متعلق مسئلہ ہوتا ہے تو کتاب سب سے بڑا انوان ہے اس سے چھوٹا انوان اس کے زیل میں باب ہے اور اس سے چھوٹا اس کے زیل میں فصل ہوتا ہے یہ بھی بات میں آپ کو اس سے قبل بتا چکا ہوں کہ مشکات میں کل کتابیں انتیس ہیں ان انتیس میں سے یہ پہلی کتاب ہے اور کل ابواب جو ہے تین سو ستائیس اور کل فصلے ہیں ایک ہزار تین سو آٹھ یہ پہلا انوان ہے اور ایک نمبر کا کتاب ایمان کے انوان سے کتاب یا تو یہ القطب سے ماخوض ہے جس کے معنی آتے ہیں جمع کرنے کے یا یہ پھر القطب سے ماخوض ہے جس کے معنی آتے ہیں لکھا ہوا مکتوب کے معنی آتے ہیں تو معنی یہ ہوگا کہ یہ مجموعہ یا یہ مکتوب ان احادیث کے بارے میں ہیں جو ایمان کے بارے میں وارد ہوئی ہیں آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کہ سب سے پہلے صاحب مشکات نے کتاب الایمان کو بیان کیا تو وجہ تقدیم کیا ہے جواب اس کا ایک تو یہ ہے کہ شرافت اور فضیلت میں ایمان اسلام سے بڑھ کر ہے اس لیے ایمان مقدم اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایمان تمام عبادات کی صحت کا مدار ہے بغیر ایمان کے کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہوتی کسی بھی عبادت کے صحیح ہونے کے لیے شرط اول ایمان ہے اس وجہ سے ایمان کا ذکر سب سے پہلے کیا جا رہا ہے مزید ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب الیمان یہ ایک انوان قائم کیا گیا مگر آپ آئندہ حدیثیں پڑھیں گے تو اسلام سے متعلق احادیث بھی آپ کو ملیں گی تب آپ کو یہ اشکال ہوگا کہ کتاب الیمان والاسلام انوان ہونا چاہیئے تھا صاحب کتاب نے صاحب مشکات نے صرف کتاب الیمان کا انوان کیوں اختیار فرمایا تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شریعت میں ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں ایک وجہ شریعت میں ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لغوی معنی کے اعتبار سے اگرچہ دونوں میں فرق ہے مگر صاحب کتاب نے کتاب الایمان کا عنوان اس لئے اختیار فرمایا کہ ایمان اصل ہے اور ایمان ہی مدار فصل ہے اس وجہ سے صرف کتاب الایمان کا عنوان اختیار کیا گیا ایمان کی لغوی تعریف وہ تصدیق جس کے ساتھ امن اور تمانی نت ہو وہ تصدیق جس کے ساتھ امن اور تمانی نت ہو شرعی تعریف ان تمام احکام کی دل سے تصدیق کرنا جنہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنے رب کے طرف سے پیش فرمایا ہے ہمارے شاہ صاحب اللہ مکشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ کے لائے ہوئے جمیع احکام کی تصدیق آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر اعتماد کرتے ہوئے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے مومن کو جو مومن کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایمان کی وجہ سے اپنے آپ کو دارین میں اللہ کے عذاب سے معمون کر لیتا ہے امن یومین ایمان امن سے مشتق ہے اور باب افعال سے ہے ایمان کی ضد کفر ہے کفر کا لغوی معنی السطر ایک دوسرے جہد النعم نعم نعم کی ناشکری اور تیسرے ہے سطر کے معنی چھپانا جہد النعم کے معنی نعم کی ناشکری نمک حرامی کرنا اور تناسی کا معنی ہوتا ہے بھلا دینا کفر کا استلاحی معنی کہ جو احکام اور امور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لے کر آئے ہیں ان احکام یا امور میں سے کسی بھی ایک حکم یا امر کی تقدیب کرنے کا نام کفر ہے کفر کی تقریباً چار قسمیں ہیں نمبر ایک کفر بمانہ انکار کہ حق کا نعتقاد رکھے اور نہیں زبان سے اقرار کرے یہ کفر بمانہ انکار ہے دوسری قسم ہے کفر جہود کفر جہود کا مطلب ہوتا ہے حق کو اپنے دل سے تو جانے مگر اقرار باللسان نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ تیسری قسم ہے کفر عناد کہ اعتقاد بھی ہو اقرار باللسان بھی ہو مگر حق کو قبول نہ کریں جیسے ابو طالب کا کفر چوتی قسم ہے کفر نفاق کفر نفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار بھی ہو مگر دل سے انکار اقرار باللسان ہو مگر انکار بالقلب ہو تصدیق قلبی نہ ہو جیسے عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافقین تھا اور دیگر منافقین کا اسلام ایمان ایمان کی تعریف کے سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں صاحب مرقات المفاتی ملالی قاری رحمت اللہ نے ان تینوں قولوں کو شرح مشکات میں یعنی مرقات المفاتی میں ذکر فرمایا ہے ان اقوال ثلاثہ میں سے قول اول اشاعرہ محققین اور اکثر علماء کے نزدیک ان احکام کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تصدیق محض کرنا اگر امور تفصیلیہ ہیں تو تفصیلی اعتبار سے اجمالیہ ہوں تو اجمالی طور پر مگر یاد رہے کہ تصدیق تصدیق جازم ہو یعنی قطعی ہو یقینی ہو تردد نہ ہو تو گویا ان اظرات کے یہاں اعمال جوار کی شرط وجود ایمان کے لئے ضروری نہیں ہے قول ثانی ایمان قلب و لسان دونوں کی عمل کا نام ہے تصدیق قلبی بھی ہو اور اقرار بال لسان بھی ہو البتہ اقرار بال لسان اجرائے احکام کے لئے تو شرط ہے صحت ایمان کے لئے شرط نہیں ہے اللہ اور بندے کے درمیان صحت ایمان کے لئے شرط نہیں ہے اجرائے احکام کے لئے شرط ہے حافظ نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یعنی امام عظم رحمت یہی مروی ہے اسی طرح ابو منصور ماتوری رحمت اللہ علیہ کا بھی اسحر روایتین یہی مذہب ہے اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اقرار باللسان رکن تو ہے مگر رکن زائد ہے رکن اصلی نہیں ہے اسی وجہ سے عجز کے موقع پر مثلاً کوئی آدمی گونگا ہے اب وہ زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو عجز کے موقع پر اقرار باللسان ساقط ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اقرار کا موقع ہو کوئی آدمی کسی کو زبان سے اقرار نہ کرنے پر مجبور کر رہا ہو بیچارہ مکرہ ہو مزدر ہو تو ایسی حالت میں وہ زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو ایسے موقع پر یہ اقرار باللسان ساقط ہو جاتا ہے یہ دو قول ہوئے اسی وجہ سے سب کا اس بات پر اجمع ہے کہ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ احکام اور امور جو آپ علیہ السلام لے کر تشریف لائے ہیں ان کی تزدیق کرے اور کوئی شخص ایک تزدیق کرے اور اقرار باللسان سے پہلے اس کی موت واقع ہو جائے تو یہ شخص سب کے ہم مومن ہے تو حق بات یہ ہے کہ اقرار باللسان مطالبہ اقرار کے وقت رکن ہے اور مطالبہ نہ ہو تو اجرائے احکام کے لئے شرط ہے مزید ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سارا اختلاف کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ اختلاف صرف لفظی ہے اقوال سلاسہ میں سے تیسرا اور اخیر قول یہ ہے کہ ایمان تزدیق بالجنان اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا نام ہے اور اس کے قائلین ہیں میں سے سب سے پہلے امام مالک رحمت اللہ علیہ اسی طریقے سے امام شافعی اور امام احمد ام سلاسہ اور امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ یہ اہل حق میں سے ہیں اور ان کی علاوہ معتزلہ اور خوارج کا بھی یہی مذہب ہے البتہ اہل سنت اور معتزلہ اور خوارج کے درمیان فرق ہے معتزلہ مرتقب کبائر کو یعنی ایسے شخص کو جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے ایمان اور کفر کے درمیان کہتے ہیں کہ نہ وہ محمد کہلائے گا اور نہ کافر بلکہ وہ فاسق ہے دائمی طور پر جہنم میں رہے گا خوارج کہتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے یہ دو فرقوں کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے کہ وہ مومن فاسق ہے اور اس کی مغفرت اللہ کی مشریت پر موقوف ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان اللہ لا يغفر این شرک بھی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء حاصل یہ ہے کہ امام شعفیر احمد اللہ علیہ کے نزدیک عمل ایمان کا جزو ہے جبکہ امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ کے نزدیک عمل ایمان کا جزو نہیں ہے اور بھی میں نے بات بتائی کہ ان مذکورہ اقوال میں کوئی مغایرت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری اور منہیات الہی یعنی معاصی سے اجتناب اور گریز کرنا سب ہی کے نزدیک کمال ایمان سے تعلق ہے ماہیت ایمان سے اس کا تعلق نہیں ہے جس سے صاف معلوم ہو گیا کہ یہ اختلاف حقیقی نہیں ہے بلکہ اختلاف لفظی ہے الفصل الاول پہلی فصل عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دیکھئے کتاب الایمان کی پہلی فصل ہے اور جو روایت ذکر کی جا رہی ہے وہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اس سے پہلے بھی جو حدیث آئی اس کے راوی بھی حضرت عمر بن خطاب تھے وہاں پر آپ کے حالات آپ کے سامنے ذکر کر دیئے گئے اس لیے یہاں اب ذکر نہیں کیے جائیں گے قال حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بینما نحن اند رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ذات یوم کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس ایک روز بیٹھے ہوئے تھے کہ ارتلع علینا رجل کہ اتنے میں ہمارے سامنے ایک شخص نمدار ہوا شدید بیاض سیاب یہ رجل ان کی صفت ہے کہ جس کے کپڑے انتہائی اجلے تھے شدید سواد الشعر اور بال غایت درجہ سیاہ تھے لا يرا علیہ اثر السفری جس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ اور نہیں ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھا حتی جلس الى النبی صل اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ آ کر نبی کریم علیہ السلام کے قریب بیٹھ گیا فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ الٰ رُكْبَتَيْهِ اور اس نے اپنے زانووں کو نبی علیہ السلام کے زانووں سے ملا دیا وَوَضَعَا كَفَّيْهِ عَلَا فَخِضَيْهِ اور اس نے اپنی رانوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ دیا وَقَالَ اور پوچھنے لگا یا محمد اے محمد اخبرنی عن الاسلامی مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے آپ نے فرمایا الاسلام اسلام یہ ہے کہ اَن تَشْحَدَا اللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کی علاوہ کو معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ اور تم نماز کا احتمام کرو پابندی کرو وَتُعْتِيَزْزَكَاةَ اور تم زکاة ادا کرتے رہو وَتَسُومَ رَمَضَانَ اور تم ماہِ رمضان کے روزے رکھو وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اور بَيْتُ اللَّهِ الْحَرَام کہ تم جو ہے حج کرو قصد کرو اِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلَ اگر تم وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو قال سائل نے آنے والے نے کہا صدقت آپ نے سچ فرمایا فَعَجِبْنَا لَهُ ہم نے اس نوارد کے سوال اور اس کی تصدیق پر تعجب کیا کہ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ سوال بھی کر رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے ont Najب شکل ہوگا